اچھا کٹنے 1 2 3 نہیں میں آپ سے کرنا رہا ہوں 1 2 4 1 2 3 جلدی سے ریپیٹ کرنے اسمائے اچھا غصہ کرنا بہت بری بات ہوتی ہے لیکن ڈرامے میں غصہ کرنا پڑتا ہے مجبوری ہے ایکٹنگ کرنی آپ کو تو ڈرامے کہتا غصہ کرنے بعد میں غصہ کو بھگا دے گا غصہ دے گا جاؤ اچھا بہت سے یہ ایکزاجریٹ کریں غصہ کو کہنا ہے جاؤ یہ سمجھیں یہ غصہ کھڑا ہے ٹھیک ہے غصہ کو پیار سے کہیں ٹھیک ہے غصہ سے بھی کہیں ایک بار غصہ سے بھی کہیں پیار سے کہیں جاؤ بولیں غصہ کو امیدن کریں جاؤ نہیں مارا رہا اب اس کو پیار سے بہتیں جاؤ بیس چلے گا ہمیں مسکرانے دو بہت ریپیٹ کر دیں سارے ڈیالاو کلیوری ہے ہمیں مسکرانے دو اچھا میں کس سے امیدنیشن کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا ڈرامے بھی کیا ہوتا ہے کسی ایکٹر کو غصہ بنا دیں کسی کو کچھ بنا دیں اچھا آپ کون بچہ آگے تھوڑا غصہ کرتی رکھا سکتا ہے اچھا اس سے بہلے ایک لٹ اوکی چلے غصہ کو کرتے پھر میں آپ کو کسی کو بلا ہوں ٹھیک ہے غصہ آ رہا ہے غصہ آ رہا ہے بہت غصہ رہا ہے لیکن ہمیں لڑنا وڑنا نہیں اس کو کلٹرول کر رہا ہے ٹھیک ہے اب ایک بچہ آ رہا ہے مجھے بتا آپ کی بنا سکتا ہے آپ نے غصہ کرنا ہے اور غصہ کو دبا دینا ہے جلدی سکتا ہے مجھے دیکھتے ہیں مجھے آپ کو غصہ آ رہا ہے حالکہ میں نہیں آ رہا ہے مجھ سے ڈرامہ کرنا ہے چلے شاہد غصہ آ رہا نہیں ہے دوستی کریں چاہیے بیٹھیں اچھا ایک چیزے اور کرتے ہیں پھر ہم تہانی کریں گے پھر آپ کو بھی کسی اور چیزیں ایک ایک ایکسسسائز کرتے ہیں کونسٹریشن کی کونسٹریشن کیا ہوتا ہے جو بہت ہی بھرپور توجہ دینا کسی چیز پر بھرپور توجہ دینا کونسٹریشن ہوتا ہے آپ کونسٹریٹ کرنا ہے ہمارے فون سے پھر کچھ تصویر لیتے جائے ٹھیک ہے اس میں ایکسپیشن زیادہ ہے ڈیالوگ نہیں ہے آپ امیجن کریں کہ یہاں کوئی ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کر آپ کو یہ ایکسپیشن آٹا ہے بہت کونسٹریٹ ہے کونسٹریٹ ہے آپ اس سے موز کرتے جائے گا جب ہوں بھی بیٹھے ہوئے ایسے ایسے ایک بار آؤں کریں تو تیلی سے ٹھیک ہے آپ اس کو ذرا سا آر اس پر ڈیالوجز کریں گے ٹھیک ہے زور بہت سیٹر ہے ٹھیک ہے Who are you? ریپیٹ کریں Who are you? کون ہو کون ہو تم کون ہو تم اوہ آپ میرے دوست تھے کچھ ڈرا جو رہے تھے الاک کرنا ہوں ٹھیک ہے اب ایک آگے کوئی ایکسپیشن کرتے ہیں پھر ہم اپنی کہانی شروع گیا کون آئے گا بڑے بچوں سے آپ کو بڑے بچے مرشل آئیے شاہر good boy please come come on come on پھر یہ کار مزی کی چیز کریں گے پہلے ایک کہانی کو کریں گے جلدی سے جلدی سے بس آپ نے ایمیجن کرنا ہے اور ڈیالوجز میں بہت سب سے تو بولیے بہت سیف ایکسپیشن دے لائکنس اور یہ اور کرنا یہ ہے کہ دیکھ آپ یہاں رہے ہیں لیکن درہے گا آپ یہاں سے مطلب آپ کو یہاں سے درہا دے شاہر you can do it who are you okay مس ہو نہیں دیکھے ایک ہوتا ہے ہم درتے بھی ہیں لیکن کونفیدنس بھی ہو دا ہے who are you who are you مطلب میں در بھی رہا لیکن میں گھا کیمی درہ کر رہا ہوں بھی رہا در نہیں لگ come on who are you good who are you تم کون ہو اچھا میرے درستہ اس تو بتایا کیوں نہیں پوچھے اسے بتایا کیوں نہیں بتایا کیوں نہیں okay please چلے چلے اگر آپ بھی کریں اچھا دیکھیں اچھا دیکھیں ام یہاں 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 اچھا آئی یہاں یہاں چلے آپ کے ساتھ چلے 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 اچھا کہانی سنانے سے پہلے اور جس کو بریج کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں سلام کرتے ہیں میں جلدی ہمیں جتنا کچھ آپ کو بریج کر سکتا ہوں کہانی سنانے میں لیے کال بھی کرتے ہیں دیکھئے اب کیسے کریں گے آپ سب نے ریپیٹ کرنا ہے ریپیٹ ریپیٹ کہانی کا نام ہے کہانی کا نام ہے جنگل میں بھی ریا جنگل میں بھی ریا اس نے ہماری لیے کلپ برائی کہ ہمیں جتی ایک کہانی ہے ان کو دے رہا ہمیں ایک اور ویڈیو کلپ کر دیجئے اچھا یہ اور ایک بات اور جو کہ آپ نے کسی پہ پوچھا نہیں میں چاہتا کوئی پوچھ لے مجھ سے کسی نے میری پوچھا یہ کہانی لکھی پوچھنا چاہیے میرا کام تو ہے بتانا میں چاہتا کوئی پوچھ لے بڑا بچہ پوچھ لے کہ صحیح یہ کہانی کس نے لکھی ہے یہ سب سے اہم سوال ہے اس کہانی کو لکھا ہے فہمیدہ ریاض صاحبہ نے اس کو کلپ کر دی جپنیس پورا کر لیا یہ ہی تو دیدہ اس کہانی کی جو رائٹر ہے فہمیدہ ریاض صاحبہ ہے انہوں نے بچوں کے لیے بہت کام کیا ہے اس کو پرنٹ کیا ہے اویو کی اوکسول یونیورسٹی پریس نے اس کو پرنٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس کتاب میں بہت ساری کہانی ہے تھوڑی تھوڑی سی میں سب پڑھوں گا سب سے پہلی کہانی کا نام ہے جنگل میں مہیریا کیا ہے جنگل میں ہیریا اچھوڑ میں کہیں کہیں گاہ کے بھی ہوگا میں سٹوڑی سنگین بھی کروں گا پر کہیں نیریکشن ہوگی ہیہیں ایک تھہ جنگل کم آن ایک تھہ جنگل ایک تھہ جنگل ایک تھہ جنگل جنگل میں ستارہ بیگم نےتی تھی ستارہ بیگم بکری کا نام ہے ان کے تین بچے تھے چنو منو چھٹو چنو منو چھٹو اب پھر گانے پہ آتے ہیں اری جنگل ہرہ بھرا تھا سمائے مستوانت لائے جائے اری جنگل اوہ امیجن کیجئے جنگل ہے امیجنیشن بہت سٹرون چیز ہوتی ہے ہر چیز میں ورود ہوتی ہے اکھو رہی کہ اری جنگل ہرہ بھرا تھا اری جنگل ہرہ بھرا تھا اس میں دریہ بہتا تھا اس میں بہت سارے پیر تھے اس میں بہت سارے پیر تھے نیچے گھاس اکی ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی جھاریا تھے چوڑی چوڑی پھولوں کی زاریاں تھی اس میں پھول کھلتے ہیں اس میں پھول کھلتے ہیں آپ دو بچی بے پاس آجیں گے آجو میسا ساتھ ایکٹر آجو بیٹھے آجو شامل ریزی ساتھ آجو بیٹھے آجو آجو پلیز آجیں آجو آپ کیا آپ کرنے ہیں دیکھیں بڑے بچوں کوئی بلا پڑھیں گے کہاں دیکھیں گے کہاں دیکھیں گے یہ میں آجیں کیجئے اری جنگل ہرا بھرا تھا اری جنگل ہرا بھرا تھا ماشاءاللہ جیتی گئی اری جنگل ہرا بھرا تھا اری جنگل ہرا بھرا تھا اس میں دریاں بہتا تھا اس میں بہت سارے پیر تھے نیچے کھاس ہوگی ہوئی تھی اس میں پھول کھلتے تھے اس میں پھول کھلتے تھے تیتلیاں ناچتی تھیں تیتلیاں ناچتی تھیں تیتلیاں ناچتی تھیں وہ ملے چکر کاٹے تھے چکر کاٹے تھے زون 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 آپ کی بہت بڑے بچوں کے باتے ہیں ایک اب آپ ہی باتے ہیں زون 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 پھول کھلتے تھے تیرے ہوئے پرنے کا ایرے ستانا بیگم چننو مننو وہ چھوٹو خانس کے ملوانے دور تے پھٹھتے دور کے دکھائیے بکری بنتی روڑی اچھا کوئی اور بچے آدھے چھوٹے کوئی اور بچے آدھے آئیے آجا ٹھیک ہے وہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں خانس اور گھر کی پتیاں کھاتے ہیں اچھا آپ ہم چاہیں گے اس کا میں اینڈ آپ کو بتائیں گا تاکہ ہم تھوڑی سی کچھ اور بھی کہانی کر لیں تاکہ آپ زیادہ چیزیں سو سکیں پہلے آپ یہ کرتے ہیں آپ سے کیوں بول کی رکھائیے حالی جنگل حراب حراتا تو اسے بول دو بیٹھا شاوش بولی ہے بولی ہے بولی حراب حراتا حوکے اچھا بیٹھیں اچھا ایک اور چیز ہے سمجھا رہو دو بڑی بچے آدھے ہیں میرے پاس بری آئیے جس کو گانے کا شعب ہے تھوڑا سا ہے کہانی ہی لیکن ہم دنسا گا کے گئے آئیے بیٹھا شاوش ہیں کون آئے گا محسین آئیے دیکھیں اب سر نے بھی کہہ دیا آجا 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 اس کہانی کو بھی فہمیدہ آپ نے لکھا ہے اس کہانی پورشن کریں گے آجا دیکھیں اب یہ دیکھئے آجا آجا جنگر میں پھہ لیا تھی آجا 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 اس کا نام اچھا میں چاہوں میں اچھا ریپیچ کریں پلیس بڑے بھی چھوٹے تو کر رہے ہیں بڑے بھی کر رہے ہیں جب تھوڑا سا شرما رہے ہیں اکی ریڈی چڑیا اور تتلی باغ میں ہوایں چل رہی تھی ڈالی پر چڑیا بیٹھی جھولا جھول رہی 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 میں ہوں بہت کی رہنے والی میرا گھر ہے آم کی ڈالی میرا گھر ہے آم کی ڈالی اطنے میں اطیتلی وہاں آنکھئی صورت ب oatmeal ملتا ہے اطنے میں اطنے پہلے گا وہ وہ بھی اطنے پہلے گا سو چائنے مجھے آنکھئی بول کرتے ہیں مجھے اطنے پہلے گا مجھے سو بول کریں اطنے مجھے سو بولے گا وہ بھی ایک پتے پر بیٹھ گی اور ٹویا کا گانا سن کر بولی بس آواز ہی آواز ہے تمہاری مجھے دیکھو کہ کتنی پیاری ہوں کتنی خوبصورت ہوں اب یہ بولی آمی سٹائل سے شاہد اس نے کہا کہ تمہاری تو صرف آواز ہی خوبصورت ہے ٹویا میں ٹویا آکے بیٹھ گی نہیں ٹویا آکے بیٹھ گی اس نے کہا تمہارے پاس تو صرف آواز ہے تمہارے پاس تو صرف آواز ہے مجھے دیکھو میں کتنی حسین ہوں مجھے دیکھو میں کتنی حسین ہوں کہا میری کہا میرے سنہری پر کہا میرے سنہری پر اب کہا تمہاری یہ بھولی رنگر کہا تمہاری یہ بھولی رنگر اچھا آپ سنتے ہیں پھر آگے جلیں درست نیچے گوڑی بلی بیٹھی تھی اپنے پنچوں کو چاٹ کر صاف کر رہی چڑیا اور ٹتلی کی آوازیں سن کر اس کے کانڑ کھڑے ہوئے میو بولی بھئی کہا کیا کہتا ہی ہو کیا بھکے جارہی ہو ذرہ میں بھی تو سنوں میو 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 چلیے لے کہا خالہ بلی خالہ بلی یہ تو بتائیے کہ ٹتلی کی شکل زیادہ اچھی ہے میری آواز بلی بولی بھولی مزگوڑی کو تو نہ ٹتلی کی شکل دکھائی دیتی ہے نہ تمہاری آواز سنائی دیتی ہے ہاں اگر تم دو دو میرے پاس آ کر بیٹھو تب میں تمہیں کچھ بتا سکتی ہوں اس پر جناب کیا ہوا درخت کی ڈال پر توتہ بیٹھا ہوا تھا وہ یہ باتیں سن کر خوب ہسا اور ہستے وے کرنے لگا اور بولا ارے بی چڑیا خالہ بلی کو تو نہ تمہاری آواز اچھی لگتی ہے اور نہ تتلی کی شکل ایک کبوہ زمین پر کچھ چک رہا تھا وہ بولا خالہ بلی کو تو تمہاری بس ایک ہی چیز پسند ہے بلی یہ سن کر بہت خفا ہوئی ہو غصے سے بولی اس باگ میں کیسے کیسے بدتمیز پرندر رہتے ہیں میں تو کیا سے تمہیں بلا رہی تھی اور یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کھا جانا چاہتی ہوں یہ سن کر توتہ اور کبوہ دونوں بہت ہسے اب کبوہ ہستے میں کائیں کائیں کر رہا ہے اور توتہ ٹھے ٹھے پہلے کبوہ کائیں کائیں وہ بولے خالہ بلی ہم نے کب کہا تھا کہ آپ کسی کو کھانے والی ہیں یہ تو آپ خود فرما رہی ہیں کھانے کا نام سن کر چڑیا اور ٹھے بہت پریشان ہوئی اور چھپے سے وہاں سے پھر سے اڑ گئی کیسے اڑ گئی؟ اور کون بڑا تھا؟ چڑیا اور کون بڑا تھا بڑے بچوں؟ چڑیا اور ٹھے چھپے سے وہاں سے اڑ گئی اور کہانی ختم ہاتھا ہے ہاں چھپے کی کہانی اچھے لگی؟ اچھا آپ رہا پس کتا ڈائنویس؟ رہا پس پی بی سنٹ اچھا اب میں چاہوں گا بیٹھو اب میں چاہوں گا اچھا یہ دیکھتا ہے وہ تصویر تو پھیجتے تھے مسکیٹوہ پر رہا ہے اوہ اچھا اس میں آگئے ہوگی کہانی اچھے دیکھ آپ کی چڑیا اور کتنی والی کہانی کی تصویر ہیں ٹھیک ہے؟ اچھا اب ہم تو دراما ورکشاپ پر رہے گئے میں چاہوں گا پہلے بڑی بچے آجیں میں دو دو بڑی بچے آجیں بل اچھے تصیر میں آجیں وہ کہاں نہیں دو دو اچھے دو دو پہل نخت viscos